بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں پاکستان نے 81 رن سے نیدر لینڈ کو شکست دی تھی پاکستان تھوڑا سو سٹرگل ضرور کر رہی تھی کیونکہ پاکستان کے سپنرز بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں شداب خان بلکل زبردست پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے حالانکہ انڈیا کے بچیز سپنرز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں لیکن پھر بھی شداب خان زبردست پرفارمنس نہیں دکھا پا رہے اسامہ میر کو یہ موقع نہیں دے رہے اس نے وام اپ میچوں میں سب سے زیادہ وکٹلی ہیں پاکستان اور سری لنکا کا رجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں ایک بہت بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے تو دوستو اس کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کچھ اس طرح آئے کہ پہلے نمبر پر آئیں گے عبداللہ شفیق رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے دوسرے نمبر پر امام الحق لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے تیسرے نمبر پر بابر عظم رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہے چوتھے نمبر پر محمد رزوان رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین اور پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں پانچوے نمبر پر ساؤد شکیل لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین اور بھارت کی پچھوں میں زبردست پرفارمنس بھی دکھا رہے ہیں چھتے نمبر پر افتخار احمد رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین اور رائٹ آم اوف سپن بولنگ بھی کرتے ہیں ساتھوے نمبر پر شداب خان رائٹ آم لیکسپن بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین بھی ہیں آٹھوے نمبر پر محمد نواز لیفٹ آم آرثوڈوکس بولنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس مین بھی ہیں نومے نمبر پر حسن علی رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین بھی ہیں دسوے نمبر پر حارس رعوب رائٹ آم فاسٹ بولنگ ہیں اپنی سپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں گیارویں نمبر پر شہین شاہ فریدی لیپ ٹام فاسٹ بولر ہیں اور پاکستان کے بوننگ اٹیک میں سے ایک زبردست بولر ہیں صرف ایک چینجز ہوئی ہے فخر زمان کو باہر کر دیا گیا ہے عبداللہ شفیق آ چکے ہیں اس کی جگہ پر پاکستان اور سر لنکا کا رجیو گاندھی انٹرنیشنل سٹوڈیم میں ڈیڑھ بجے میچ شروع ہو جائے گا دوستو آپ اس کو لائیو پاکستان میں تماشا ایپ پر فری دیکھ سکتے ہیں اور پی ٹی بی سپورٹ پر اے سپورٹ پر بھی بلکل لائیو آ رہا ہے یہ میچ اور افغانستان کے ڈش پر دو چینل ہیں وطن ایچ ڈی اور ایٹین نیوز یہ زبردست آپ کو میچ دکھا رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم جیتے گی یا سر لنکا کی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور رکھیجے گا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈو آپ اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کر دیجئے گا شکریہ